بسم اللہ الرحمن الرحیم ناک کی انسانی شخصیت پر اثرات اسلام علیکم ناظرین انسان اپنے ازا اور خدخال کی بنیاد پر ایک دوسرے سے منفرد ہوتے ہیں جسم کے ان تمام ازا میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جس کا انسان زندگی اور مزاج پر گہرہ اثر ہوتا ہے چونکہ ناک انسانی چہرے کا مرکز ہوتا ہے اور علم جفر کے مطابق ناک انسان کی شخصیت طبیعت اور مزاج کا آئینہ ہوتا ہے جس سے انسانی زندگی کے بہت سارے راز جڑے ہوتے ہیں اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس حوالے سے چند ایسے دلچسپ حقائق بتائیں گے جس کا آپ کو پہلے کبھی اندازہ بھی نہ ہوگا مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم وظائف دعا اور تعویزات کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی روحانی مستہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ کریں آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ناک کی کس شیپ کا انسان کی شخصیت پر کیا اثر ہوتا ہے جیسا کہ موٹی ناک والے انسان غصے کے تیز ہوتے ہیں اور یہ معمولی صورتحار میں بھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں پھر انہیں کابو میں لانا مشکل ہوتا ہے لہٰذا موٹی ناک غصے کی علامت ہے اور ایسے انسان کے سینے میں ہزاروں راز دفن ہوتے ہیں اس لئے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ موٹی ناک والے زیادہ تر لوگ بہترین رازتہ ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کی ناک ٹیڑی ہو ان میں اپنی ہار کو تسلیم کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور ان کی طبیعت دوسروں سے قدریں مختلف ہوتی ہے ٹیڑی ناک والے لوگوں کو اپنی بات منوانا زیادہ پسند ہوتا ہے اس لئے ان کے آس پاس کے لوگوں کو ان کی بات سن لینی چاہیے کیونکہ ان کو آئینہ دکھانا مہنگا پڑ سکتا ہے اور ویسے بھی ٹیڑی ناک زیادہ تر شرارتی پن اور بدنیتی کے نشانی ہیں جن لوگوں کی ناک لمبی ہوتی ہے ان میں سے زیادہ تر کے اندر حکمرانی کرنے کا انصر پایا جاتا ہے وہ ہر معاملے میں حکم دینے میں پہل کرتے ہیں کیونکہ یہ حکم دینے اور اپنی بات منوانے میں باززد ہوتے ہیں درمیانی ناک والے زیادہ تر اصول پسند ہوتے ہیں اور اگر ان کے اصولوں کے مطابق نہ چلا جائے تو یہ جلدی نراز ہو جاتے ہیں یہ ظاہری اور باطنی طور پر تندرست ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات قدرتی طور پر انہیں صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ چھوٹی ناک والے لوگ معمولی باتوں پر بھی جلدی نراز ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ فطری طور پر حساس ہوتے ہیں اور انہیں دوسروں کی باتیں بڑیڈاش نہیں ہوتی اگر ان کی طرف توجہ نہ دی جائے تو یہ احساس سے کم تری کا شکار بھی ہو جاتے ہیں ایسے افراد جن کی ناک کے سراغ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر شاہ خرص دیکھے گئے ہیں جبکہ جن لوگوں کے ناک کی سراغ تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں وہ اس معاملے میں کفایت شعاری سے کام لیتے ہیں لیکن ایسے افراد جن کی ناک کے سراغ باہر کی طرف اوپن ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اپنی فیملی کو لے کر حساس پائے گئے ہیں اور یہ اپنی فیملی اور دوستوں پر خرچ کرنا پسند کرتے ہیں جن لوگوں کا ناک جتنا خوبصورت ہوتا ہے ان کے دلوں میں دوسروں کے لیے پیار محبت اور ہمدردی کے جذبات اُبھرنے لگتے ہیں اور وہ ہر ایک کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آتے ہیں اور ان کے کوشش ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے ایسے افراد جن کی ناک سے بال باہر نکل رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ریالسٹرک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے دل میں جو ہو فورن زبان پر لے آتے ہیں اور دل صاف رکھتے ہیں جبکہ ایسے افراد جن کے ناک پر پسینہ آتا ہے وہ زیادہ تر ایموشنل ہوتے ہیں اور جو بھی فیصلہ کریں دل سے کرتے ہیں جبکہ جس کے ناک کا اگلہ حصہ جتنا باریک ہوگا اتنے ہی انسان کی سوچ گہری اور دماغ تیز ہوگا کیونکہ زیادہ تر باریک ناک والے لوگ ذہین پائے گئے ہیں ناظرین یہ تھی ہمارے مختصر سے ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ